اور اب آئیے بات کرتے ہیں رنگباری شتر کی رنگباری شتر میں جہاں پر نالیوں کے نئی ہونے سے جنتہ پریشان ہے وہی گھروں کے باہر پانی بھر جانے سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اس میں بیماریاں فیلنے کا خطرہ من جا رہا ہے پانی کا نکاس پریاد تو نئی ہونے سے جنتہ کو دکتیں آتی ہیں جن گلیوں میں نالیا بنی ہوئی ہے لیکن کئی جگہوں پر نالی پر ڈکان ہونے کے غارن ان پر صفائی نعمت سے نہیں ہو پاتی گلی کے باہر ایک بڑا نالا بنا ہوا ہے لیکن کبھی بھی وہاں پر جو کچھرے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں اور کچھرے سے اٹا پڑا ہوا ہے ارستانی نوازیوں کا کہنا ہے کہ اس سمسیہ کے سمبند میں کئی بات پرشاسنک ادھکاریوں پارشت اوپ مہاپور اور ودایہ کو اوگت کروا ہے لیکن سنوائی نہیں ہوئی پورے رنگباری شتر میں نالیوں کی بھینکر سمسیہ ہے پرشاسن کو کئی بار اوگت کر آ چکے آم جن سمسیہ جو دلاؤر جی نے سنی تھی اس میں بھی میں نے ان سے بات کری تھی اپلیکیسن دی تھی اس کے باوجود بھی نالیوں کے لیے یہاں وہ نہ جائین آیا نہ کوئی پرشاسن آیا جب سے رنگباری شتر بنا ہوا ہے تب سے آج دن تک نالیا نہیں بنی اور مینڈوڑ کا جو نالا ہے اس میں کئی جگہ کروس بنے ہوئے نہیں ہیں جی سوچے سے مینڈوڑ پر پورا پانی برسات کا رہتا ہے پرشاسن کا اوگت کرانے کے بعد بھی کوئی کام نہیں ہو رہا تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی نالیا بنے یہ کروس بنے اور سفائے کے لیے ایک مینے میں ایک بار جھاڑو لگتا ہوگا اس کے باوجود بھی فون کرنا پڑتا ہے ریگولر سسٹم سفائے کا نہیں بنا ہوا ہے یہ تین چار ترے کی سمسے ہیں پانی سمیں پہ نہیں آتا تھوڑا لیٹ آتا ہے تو پانی بھی سمیں پہ آئے ہیں یہ سمسے ہیں مولچن مینہ پوروی اپار سنگت دیکھ سرنگ بڑی کوٹا یہاں پہ نالی ہوگی رہا نہیں بن دی اور پانی بڑتا ہے مچھر پیدا ہوتے ہیں سبھی کو آم سمسیاں ہے وہ ساری سمسیاں ہیں پہلے تو نالا بن جائے تو وہ ٹھیک رہے ہیں نالا کی تین سے نمات ہو رہی ہے نالا کی ایک سال قریب ہو گئے کوئی سنوائی نہیں کرتا نالا بھی نہیں بناتے دو چار بار تو کہا بھی تھا اس کوئی سنوائی نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں بنا دیں گے بنا دیں گے بنا دیں گے پر بنایا تو ابھی تب نہیں ہے کنیہ لال ہمارے یہاں پہ یہ جو گلی کے باہر نالا بنا ہوا ہے نالی کا نکاح سے یہ اس میں آگے سے بھی جو پانی آتا ہے اور برسات میں تو یہاں پہ بہت گندی استطی ہوئی رہتی ہے لیکن ابھی جو گلی کا محلے کے جو لوگ گھروں کے باہر دوتے ہیں اس کا پانی یہاں پہ آگے کھٹا ہو جاتا ہے اس سے ہم دکندار بھی پریشان ہیں اور آمجن بھی پریشان ہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی گاڑی گھوڑے سے بھی گرتا رہتا ہے تو وہ ساری سمجھےوں کا سامنام کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جیسے دکان دکان ساپ سپائے کرتے ہیں وہاں پہ گلہ ہوا رہتا ہے تو ہمارے اوپر سے ہی نکلتا ہے کوئی بھی انسان اب کس کس کو منہ کرے ہم تو یہ ساری سمجھے ہیں ہمارے سامنے ہیں سپائے بغیرہ چیزیں ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی رہتا ہے تو نیو بھی اوپاتی سامنے سامنے سے تو ہو جاتی ہے کبھی کبھی رہوین بیشنو